پورونا کے خلاف جنگ میں امید کی کرن برطانوی کمپنی نے ہلکا پھلکا اور مختصر ونٹیلیٹر تیار کر لیا ہے اور اس کی فوری تیاری کامل شروع کرنے کی بھی خوشکبری سنا دی ہے ویکیوم کلینر بنانے والی برطانوی کمپنی نے صرف دس دن میں ایسا مختصر ونٹیلیٹر ایجاد کر لیا ہے اور کوویٹ نامی اس ونٹیلیٹر کی تجارتی پیمانے پر فوری تیاری کے منصوبے پر بھی عمل شروع کر دیا گیا ہے یہ ونٹیلیٹر بہت ہلکا پھلکا اور مختصر ہے جو کرونا وائرس سے شدید متاثرہ مریضوں کو طبیعی امداد پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گا اور اسے مریض کے بستر کے ساتھ رکھ کر وہ سارے کام لیے جا سکتے ہیں جو اسپطالوں میں بھاری بھرکم ونٹیلیٹر سے لیے جاتے ہیں کمپنی کے سہبرہ جیمز ڈائیسن نے کہا ہے کہ ڈیڑھ ہفتے پہلے انہیں برطانوی وزرعظم بورس جانسن نے فون کر کے پوچھا کہ کیا وہ ونٹیلیٹر فراہم کر کے لاشنل ہیلتھ سروس کی مدد کر سکتے ہیں جس پر انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ٹیم کو نیا ونٹیلیٹر ڈیزائن کرنے میں لگا دیا جو دس دنوں میں پیداوار کے مرحلے میں جانے کے لیے تیار ہے ڈائیسن کمپنی نے فوری طور پر ایسے پنترہ ہزار ونٹیلیٹرز تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جن میں سے دس ہزار برطانوی اداروں کے سپورٹ کیا جائیں گے جبکہ باقی پانچ ہزار ونٹیلیٹرز دوسرے ممالک کو عطیہ کر دیے جائیں گے امید ہے کہ ونٹیلیٹرز کورونا وارس کے خلاف جنگ میں ہمارے لیے نئی کمک ثابت ہوگا موسیقی